سپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا پنجاب اسیمبلی کی ووٹنگ کرا دی یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے دیکھیں ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس کی ٹانگ کی وجہ سے جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں تو میں نے اپنے سارے ایم پیز سے ملاقاتیں کی تھی تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ میرا ٹیمپریچر کیا ہے اور ہمارے جو ویب چیف ویب تھے علی عباس وہ کانفرنٹ تھے کہ یہ ہم ہمارا نمبر پورا ہوگا ہمارے کئی میمبرز گبرائے ہوئے تھے جب آسے زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ دو تین سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسیت خرج کر رہے تھے اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے ریڈ لائٹ ڈال دیا ہے اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی تو وہ دونوں طرف پول اور پوش فیکٹرز دونوں تھے سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا پاکستان بدل گیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایمپیز اس طرح کا پریشر جو ان کے پر پڑھ رہا تھا اور وہ چن چن کے پریشر ڈال رہے تھے وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایمپیز ہیں ان پر پریشر ڈال رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھیں کہ ساتھ بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں ان کو مائنس کر دیا گیا وہ پکے انہوں نے اس کی وجہ سے ڈان ڈپت بھی بھارا نواز شریف صاحب نے کی رانہ صاحب کی اپنی ٹیم کی کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی as you said the weaker elements were being targeted بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بودھ کی شب کو لے لیں گے دیکھیں پہلے اس کی تھوڑی سیر بیک گراؤن میں میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلہ کیسے ہے سولہ جولائے کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں ساری پنجاب کی سیاست میں پنجاب کی سیاست ایکشلی پاکستان کو افیکٹ کر دی ہے ساٹھ فیصد تو پاکستان پنجاب ہے جو سولہ جولائے کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی کی گئی یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینگ دی جو پی ٹی آئی کی تھی باہر سے ووٹیں لے آئے یعنی انہوں نے ہر ہر با استعمال کیا لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے میں جب وہ جلسے کر رہا تھا میں نے دوزار اٹھارہ کے نیشنل الیکشن میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی الیکشن میں بائی الیکشن میں کبھی پبلک نہیں نکلتی تو وہ جو ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست پہ ایک شاک ویوز گوز رہے اور پنجاب خاص طور پہ کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے پنجاب نہیں کھڑا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو وہ جو چینج آیا ہے اس چینج کا ایفیکٹ پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ اور ایسے ایسے ہلکے میں آپ کو اب بتاؤں یعنی جن ایک ایسا ہلکہ ہے جدر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا بکھر اب بکھر میں سر دھڑے تھے بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا پھر اب میں وہ باتیں کر رہا ہوں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہلکے گنوارے ہیں مجھے ویسے اور چلیں جدر اثر و سو بہت ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں امیہ والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا اور دھڑے جدر اسٹیبلشمنٹ اور جاتی تھی جو اصل چینج جدر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں اب وہاں سیف خوصہ جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے سیف خوصہ نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا ہے اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی تو وہ جو چینج آیا ہے نا جی وہ اس باری سارے ہمارے ایمپیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی پارٹی اپنی پولٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا تو یہ سب سے بڑا چینج تھا